امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم اردو نوول کی روایت کے اگلے لیکچر کی طرف چلیں گے اور اس میں آج ہم نسبتاً جو ہمارے ماضی قریب کے بہت سے نوول لگار ہیں ان میں کچھ نسبتاً زیادہ پاپولر نوول لگار ہیں تو ان پہ آج ہم بات کریں گے آج کے لیکچر کے بعد پھر جو نوول کے حوالے سے بات رہ جائے گی وہ صرف وہ نوول لگار ہیں جو بالکل یعنی ان میں سے بیشتر ابھی حیات ہیں اور آج کی جو نئی نسل ہے وہ ان کے نوول پڑھ بھی رہی ہے تو پھر ایک لیکچر بعد میں ہم ان نوول لگاروں کے حوالے سے بلکل الگ سے رکھیں گے جن میں مستنصر حسین طارد، حسن منظر اور شمس و رحمان فاروقی یا شمس و رحمان فاروقی کے علاوہ مرزا عطر بیگ ہیں یا آسم بٹ ہے یا اختر ازا سلیمی ہے تو یہ وہ نوول لگار ہیں جو آج بھی لکھ رہے ہیں اور ان کے نوولوں کے بھی کم از کم نام آپ کو ضرور پتا ہونے چاہیے تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام لوگوں کو کور کریں آج ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں شوکت صدیقی سے شوکت صدیقی انیس سو تئیس میں لکھناؤ میں پیدا ہوئے اور دو ہزار چھے میں کراچی میں ان کی وفات ہوئی ہے لکھناؤ یونیورسٹی سے ہی ایم اے سیاسیات انہوں نے کیا اور بڑا طویل عرصہ انگریزی صحافت سے وابستہ رہے پھر اردو صحافت کی طرف آئے تو اردو کے روزنامہ انجام کے ایڈیٹر رہے پھر اس دور میں پیپلز پارٹی کا ایک ترجمان روزنامہ تھا مساوات تو اس کے بھی چیف ایڈیٹر رہے شوکت صدیقی شوکت صدیقی کا سب سے معروف نوول اور اگر ہم انس کو اردو کے پانچ سات دس جو معروف ترین نوول تھے ان میں بھی شمار کریں تو غلط نہ ہوگا وہ خدا کی بستی ہے یہ انیس سو اٹھاون میں شائع ہوا اور پھر اس نوول کا نظر سانی شدہ ایڈیشن جو ہے وہ انیس سو بیاسی میں آیا یہ وہ نوول ہے جس پر شوکت صدیقی کو آدم جی عدبی نام بھی ملا اور اسی نوول کی ڈرامائی تشکیل ہوئی اور جو ڈراما اس پر بنا وہ چار پانچ دفعہ پی ٹی بی پر وہ نشر ہوا بقاعدہ بہت پاپولر بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا اگر اس نوول کے موضوع کی بات کریں تو اس نوول کا موضوع قیام پاکستان کے بعد یا یوں کہلیں کہ انیس سو سنتالیس کے بعد جو آبادکاری کے مسائل تھے لوگوں کے نئی مملکت میں جو ان کو روزگار کا مسئلہ درپیش تھا اور پھر ایک جو نئی سیاسی سماجی فضاء ہے اس میں کس طرح سے چھوٹے طبقے کا استحصال کیا جا رہا ہے تشدد کی کیفیت ہے تو ان تمام کو موضوع بناتا ہے یہ خدا کی بستی خدا کی بستی کے اہم کردار بھی آپ کو یاد رہنے چاہیے راجہ اس کا سب سے اہم کردار نوشہ شامی نیاز ڈاکٹر موٹو عبداللہ مستری اور خان بہادر یہ مختلف اس کے اہم کردار ہیں اس نوول کے شوکر صدیقی کا دوسرا معروف نوول جانگلوس ہے اس کا بھی یقینا نام آپ نے سن رکھا ہوگا یہ بلفر سوال پوچھ لیا جائے جانگلوس کتنی جلدوں میں شائع ہوئے تو یہ تین جلدوں پر مشتمل ہے چون حصوں پر مشتمل ہے پہلی جلد اس کی انیس سو ستاسی میں دوسری جلد انیس سو نواسی میں اور تیسری جلد جو ہے وہ انیس سو چورانمے میں شائع ہوئی جانگلوس کا موضوع پنجاب کو آپ کہہ سکتے ہیں اگر ہم اوورال یعنی پنجاب کی جو ایک اجتماعی زندگی ہے وہ اس نوول کا موضوع ہے اسی لئے اس کو پنجاب کی الف لیلہ بھی کہا گیا ہے پنجاب میں ظاہر ہے جاگیرداریت ہے یا جاگیرداری سماج جو پنجاب کا ہے پنجاب کی معاشرت رہن سہن تہذیب ایک پوری کے پوری پھر یہاں پر جو طاقتور جو اپنے کسانوں کا یا نچلے طبقے کا جس طرح استحصال کرتا ہے پھر جو یہاں کے سیاستدان ہیں بڑے بڑے وہ کس طرح سے اپنی سیاسی کامیابی کے لیے یا اپنی سیاسی گدی بچانے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں ان تمام کو اس نوول میں موضوع بنایا ہے شاندار بات اس کی یہ ہے کہ اس کے دو کردار ہیں اس نوول کے جو اہم ترین کردار ہیں اور انہی کرداروں کے گرد یہ نوول گھومتا ہے ایک کردار کا نام ہے لالی اور دوسرا ہے رحیم داد یہ جیل سے فرار ہوئے ڈاکو ہیں اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں پولیس سے چھپتے ہوئے یہ بھاگتے رہتے ہیں اور جس جس علاقے سے گزرتے ہیں اس وہ ایک طرح سے ان دو کرداروں کے ساتھ کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے شوقت صدیقی نے کہ اس اس علاقے کی جو رہن سہن ہے تہذیبی صورتحال معاشرت وہ ساری وہ پیش کرتے ہیں اس نوول میں پھر اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس نوول کی جو زبان ہے وہ بلکل جس طرح جس علاقے کے کردار ہوتے ہیں ان کی زبان بھی اسی طرح کی ہوتی ہے یہ نہیں کہ کردار بلکل انپڑ پنجابی ہے اور وہ زبان بول رہا ہو بڑی شستہ قسم کی ایسا نہیں پھر شوقت صدیقی کا تیسرا نوول ہے جی چار دیواری انیس سو نوے میں شائع ہوا اس نوول کا موضوع لکھنو ہے لکھنو کی معاشرت لکھنو کی تہذیب اور خاص طور پر لکھنو کا وہ جاگیرداری کلچر جو اب زوال کا شکار تھا اور بلکل ایک نئی اقدار اور نئی نسل جو سامنے آ رہی ہے وہ بلکل نئی قدریں اور وہ رکھ رکھا ہو اور وہ سارا جو ایک لکھنو کا ماحول تھا وہ تبدیل ہو رہا ہے تو اس کو پیش کیا ہے شوقت صدیقی نے اپنے اس نوول میں چونکہ خود بھی لکھنو سے تھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ایک بڑا گہرا مشاہدہ رکھتے ہیں اس لکھنو کی پوری تہذیب کا زندگی کا پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ شوقت صدیقی کے قوم سا نوول ہے جو ڈائجسٹ ہجاب میں کس طوار چھپتا رہا کراچی سے تو وہ بھی یہی چار دیواری ہے پھر شوقت صدیقی کے نوولٹ دو نوولٹ لکھے انہوں نے ایک کمیگا اور ایک ہے کوکا بیلی تو جو کمیگا تھا وہ انیس سو پینتالیس میں چھپا یہ جو سنتکاروں کی طرف سے انڈسٹیلسٹ کی طرف سے مزدوروں کے حقوق کو دبایا جاتا ہے مزدوروں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے اس کو موضوع بناتا ہے اس نوول میں وہ جو سنتکار ہے وہ کوئی اسی مزدوروں کے طبقے میں سے ایک دو مزدوروں کو یا ایک دو ان کے رہنماؤں کو خرید لیتا ہے اور پھر اس کے ذریعے پھر باقی مزدوروں کا استحصال کرواتا ہے تو یہ اس میں نوول میں پیش کی گئی ہے چیز جو دوسرا نوول ہے وہ کوکا بیلی نسبتا کم معروف نوول ہے یہ اور اس سے شوکت صدیقی ادم مطمئن بھی تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر چار دیواری جب لکھا تو وہ اسی نوول کی ایک طرح سے توسیع ہے شوکت صدیقی کے بات ہیں جی غلام السکلین نکوی غلام السکلین نکوی کا ایک ہی نوول چھپا میرا گاؤں اور اسی نوول کی وجہ سے یہ معروف ہے انہوں نے اپنی نوول کی روایت میں اپنا نام درج کروایا انیس سو تئیس میں یہ ریاست جمہو کشمیر جو ہندوستان کے قبضے میں ہے اس کے زلہ نوشہرہ میں پیدا ہوئے اور ان کی جو وفات ہے وہ دوزار دو میں لاہور میں ہوئی غلام السکلین نکوی نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا ایم اے اردو اور ملٹری اکاؤنٹس میں رہے آڈیٹر رہے سکول ٹیچر رہے پھر پنجاب کے اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے ریٹائر ہوئے ان کا جو نوویل ہے میرا گاؤں یہ انیس سو بیاسی میں چھپا اور میرا گاؤں کی اگر اس کے موضوع کی بات کریں تو پنجاب کی دیہاتی زندگی جو ہے اس کی پوری منظر کشی اس میں ملتی ہے یہ ایک گاؤں ہے چک مراد تو اس چک مراد کا ایک کریکٹر ہے عبد الرحمن آپ کو پتا ہے عبد الرحمن کو پنجابی میں اس طرح کے ناموں کو عرف عرف کے طور پر بلاتے ہیں مثلا عبد الرحمن کا عرف تھا مانا تو مانے اور ریشما کی داستان عشق ہے یہ ریشما بھی ایک اسی گاؤں کا کردار ہے پھر اس میں دیگر جو اہم کردار ہیں اسلم کا ہے چودری رحمت علی آئیشہ یہ مختلف اہم کردار اس نوویل کے آپ کو ان کے نام یاد رہنے چاہیے ان کے بعد ہیں جی انور سجاد انور سجاد انیس سو پینتیس لاہور میں پیدا ہوئے اور دوزار انیس میں پچھلے سال ان کا انتقال ہوا لاہور میں ہی انور سجاد ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے بقائدہ طبق کے شعبے سے ان کی وابستگی تھی عدب کے علاوہ بھی ان کی دیگر دلچسپیاں تھی مثلا مسوری میں بڑی ان کی دلچسپی تھی ان کی پینٹنگز کی بقائدہ جو ہے وہ بڑی معروف ان کی پینٹنگز کا بڑا ناموری تھی ان کی اس میں اداکاری کا بھی شوق تھا براڈ کاسٹنگ بھی کرتے رہے حلکہ ارباوی زوق لاہور کے سیکریٹری بھی رہے پھر لاہور آرٹس کانسل کے چیرمین بھی رہے انیس سو اکاسی میں چھپا اور اس نوویل کے اگر موضوع کی بات کریں تو جو فلسفہ ہے وجودیت کا وجودی فکر کے اعتبار سے یہ بڑا اہم نوویل ہے انور سجاد کا اس کا جو کردار ہے اس کا مرکزی کردار ہے تو وہ مطلب اس پورے ماحول میں اپنے آپ کو ایک طرح تنہائی کا شکار محسوس کرتا ہے اور پھر وہ دکھاتے ہیں کہ ہر کردار کے لیے دوسرے کردار جو ہیں وہ بوجھ ہیں اور ان کی وہ وجود کو تسلیم کرنے سے آرہی ہیں اس نوویل کو جو لکھنے کے پیچھے کمک ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغربی مصور ہے بوش تو ان کی مصوری سے متاثر ہو کر یہ نوویل لکھا انور سجاد نے اس میں کرداروں کے نام نہیں ہے بس ایک راوی ہے جو پوری کہانی بیان کر رہا ہے اور اس کے بیوی بچے ہیں ایک زانی عورت ہے ایک استاد سپریٹینڈنڈ جیل ہے کمپنی کے ایم ڈی ہیں تو یعنی اس طرح سے اس کے گردار ہیں سارے انور سجاد کا دوسرا نوویل جو ہے جنم روپ انیس سو پچاسی میں چھپا اور یہ پہلے نوویل کی جو ٹیکنیک ہے اسی پر ہی لکھا گیا اسی کا تسلسل محسوس ہوتا ہے ایک انہوں نے نوویلٹ بھی لکھا رگے سنگ تو آپ کو خوشیوں کا باقی دونوں کے بارے میں اور کچھ یاد رہے نہ رہے لیکن نام ضرور آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ جنم روپ اور رگے سنگ یہ بھی انور سجاد کے نوویل ہیں پھر انور سجاد کے بعد دو نام ایسے ہیں جو اس طرح سے ہمارے سلیبس میں یا مختلف یونیورسٹیوں میں جو ان کا نساب ہے اس میں تو شامل نہیں ہیں ان کے نوویل لیکن بہرحال وہ اہم نوویل ہیں اور لوگ اپنے شوق سے پڑھتے بھی ہیں اور ان کا ذکر بھی کرتے ہیں لکھتے بھی ہیں ان پر مسعود مفتی کا ہے کھلونے اور اس نوویل کا جو موضوع ہے وہ معاشرے میں جو خیر اور شر ظاہر ہر جگہ پہ موجود ہیں کچھ کردار ایسے ہیں جو خیر کی علامت ہیں کچھ کردار شر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا ٹکراؤ پورے معاشرے میں کس طرح ہوتا رہتا ہے اور سارا پھر سلسلہ آگے چلتا ہے اس کو پوچھ لیا جائے تو ان کا پتہ ہونا چاہیے پریشر ککر ہے ایک نوول اور ایک ہے ایمرجنسی تو ان دونوں نوولوں میں بلکل ایک علامتی انداز میں جو پاکستانی معاشرے کی اخلاقی انہتات ہے یا اخلاقی زوال ہے اس کو انہوں نے پیش کیا ہے ان نوولوں میں پھر ان کے بات ہیں جی انیس ناغی انیس ناغی بھی اردو کے بڑے موتبر نوول نگار ہیں ان کے 12-13 نوول ان کے شائع ہوئے انیس ناغی 1949 شیخ پورا میں پیدائش ہے اور 2010 میں لاہور میں ان کی وفات ہے اور انٹل کالج لاہور سے ام اے کیا وہیں سے پی ایش ڈی کیا انہوں نے اور پی ایش ڈی اردو میں کیا گورنمنٹ کالج لاہور اور گورنمنٹ کالج فیصلہ آباد میں یہ پڑھاتے رہے انیس ناغی سیول سرویس کا امتحان بھی انہوں نے پاس کیا اور اس کے بعد یہ ڈپٹی سیکٹری رہے تعلیم ایڈوکیشن کے محکمے میں پھر ممبر بورڈ آف ریونیو رہے تو یعنی مختلف سرکاری عہدوں پر بڑے عہدوں پر بھی یہ رہے ان کا جو پہلا پہلا نوول اور سب سے معروف نوول ان کا دیوار کے پیچھے انیس سو اسی میں چھپا اور یہ نوول مختلف جامعات کے نساب کا بھی حصہ ہے اس میں انہوں نے پاکستانی معاشرے کی جو ایک طبقاتی کشمکش ہے ایک امیر طبقہ ہے غریب طبقہ ہے کس طرح سے وہ ان کے بیچ ایک ساری کشمکش کی فضاء ہمیشہ رہتی ہے اور اس میں ایک فرد کس طرح سے پستہ ہے اور انتشار کس طرح معاشرے میں موجود ہے اور ایک کریکٹر ہے اس کا پروفیسر کا کریکٹر ہے تو وہ انقلابی خیالات کا تھوڑا سا مالک ہے لبرل آدمی ہے اس کو سرخہ سرخہ بھی کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ سرخہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو سرخ انقلاب کے حامی ہوتے تھے جو کیمونیزم کے حامی ہوتے تھے جو رشیہ کا سرخ انقلاب ہے اس کے حامی ہوتے تھے ان کو سرخہ کہا جاتا ہے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے اور یہ کہہ کہ اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے بارال اس سے کریکٹر کی پوری ایک طرح سے لائف میں جو مختلف جگہوں پر ملازمت سے نکالا جاتا ہے اور پھر کس کس یعنی پاکستانی معاشرے میں ایک فرد کی جو تنہائی ہے اور ایک فرد اگر وہ تھوڑا سا اپنے طور پر مختلف خیالات کا حامی ہو تو معاشرے میں رہنا اس کے لئے کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے موضوعات اس نوول میں پیش کیے گئے ہیں انیس ناگی کے دیگر نوولوں میں میں اور وہ 1984 میں ایک گرم موسم کی کہانی 1990 زوال 1989 ایک لمحہ سوچ کا 1991 محاصرہ 1992 قلع 1994 چوہوں کی کہانی 1995 کیمپ 1998 ناراض عورتیں 2004 برگیڈ 313 2007 اور پتلیا 2008 اور آخری نوول انیس ناگی کا تھا سکریپ بک جو 2010 میں آیا تو ان تمام نوولوں کے کو تفصیل سے ظاہر ہے آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن ان نوولوں کو مطلب ان کے کم از کم نام آپ کو ضرور یاد رہنے چاہیے اگر ان کے کردار یا ان کے موضوعات نہیں سب کے یاد رہ سکتے اور جب بہت زیادہ کسی نے نوول لکھے ہوں تو کم از کم اس کے پہلے اور آخری نوول کا نام لازمی جاد رہنا چاہیے تو انیس ناگی کا آخری نوول سکریپ بوک ہے انیس ناگی کے بعد اردو کی ایک اور بڑی پاپولر نوول نگار بانو کدسیہ بانو کدسیہ 1928 میں فیروزپور میں پیدا ہوئی اور 2017 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے ام اردو کیا وہیں پر اشفاق احمد جو اردو کے بڑے موتبر افسانہ نگار ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور پھر بعد میں ان دونوں نے شادی کی اور شریک سفر بن گئے یہ دونوں نے مل کر ایک عدبی رسالہ بھی جاری کیا تھا داستان گو لیکن پھر وہ بند ہو گیا نہ جاری رہ سکا بانو کدسیہ کا جو سب سے پہلا نوول ہے وہ 1967 میں شہر بے مثال کے نام سے شائع ہوا تو پہلا پہلا نوول ان کا شہر بے مثال دوسرا نوول ہے بانو کدسیہ کا راجہ گیت 1981 میں شائع ہوا یہ جتنا معروف نوول ہے تو آپ کو راجہ گیت کے بارے میں کم از کم میرا خیال ہے کہ اس کا سن اشاط بھی جو ہے وہ بھی یاد رہنا چاہئے کہ پہلی دفعہ کب شائع ہوا پھر ان کا ایک نوول ہے ایک دن 1995 میں آیا پروا 1995 میں آیا موم کی گلیاں 2000 میں اور بانو کدسیہ کے آخری نوول کا نام بھی لازمی یاد رہنا چاہئے حاصل گھاٹ جو 2003 میں شائع ہوا تو بانو کدسیہ کا جو سب سے معروف نوول ہے ان میں سے آپ کو پتا ہے وہ راجہ گیت ہے راجہ گیت میں جو اس نوول کا موضوع ہے وہ تھوڑا سا مذہبی نوئیت کا موضوع ہے گو کے نوول پڑھتے ہوئے محسوس کم ہوتا ہے اپنے نوول کے بیانیے کی وجہ سے سارے تو حرام حلال کا فلسفہ یہ اس نوول کا موضوع ہے گویا بتانا وہ یہ چاہتی ہے کہ جو جس آدمی نے حرام کھایا ہو جس کے اندر حرام چلا جائے تو وہ پھر حلال کام کم ہی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو علامت ہے گد کی گد آپ کو پتا ہے کہ مردار کھانے والا جانور حرام کھانے والا جانور ہے تو اس کی علامت بھی اسی حوالے سے لی گئی ہے ایسے انسانوں کے لیے جو حرام کھاتے ہیں اور حرام میں صرف ظاہر ہے کہ وہی حرام نہیں ہے جو پیسوں کی صورت میں کھایا جاتا ہے تو ان کا اشارہ جو انسان کے یوں کہہ لیں کہ غیر شرعی قسم کے تعلقات اس کے ہو سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو وہ بھی ہیں تو اس نوول کے جو مرکزی کردار ہیں اس میں جو سب سے اہم کردار لڑکی کا سیمی شاہ یہ اس کا اہم کردار ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر قیوم کا کردار بھی بہت اہم ہے اس نوول کا پھر تیسرا اہم کردار ہے آفتا اچھا اس کا بانو کدسیہ کا جو آخری نوول ہے حاصل گھاٹ حاصل گھاٹ کا بھی موضوع آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مشرقی اور مغربی تیزیب کی کش مکش اس کا موضوع ہے کہ وہ طبقہ وہ لوگ جو اپنا ملک چھوڑ کر یورپ چلے جاتے ہیں یا امریکہ چلے جاتے ہیں اور ان کی اولادیں ظاہر وہیں پلتی بڑھتی ہیں تو وہ پھر خاندان جو ہیں وہ نہ تو مشرقی رہتے ہیں اور نہ پوری طرح وہ مغربی بن پاتے ہیں تو یہی چیز اس نوول کا موضوع ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے کچھ مزید نوول نگاروں پر بات کی اور نوول کی وہ روایت جو بیشتر جو نوول آپ کے سلیبس میں شامل ہیں وہ ہم نے اس پوری روایت میں کور کر لی یہ جتنے اہم نوول بھی تھے وہ بھی ہو گئے اب صرف جو ہمارے معصر نوول نگار ہیں اور پچھلے کوئی خاص طور پر بیس پچیس تیس سالوں میں جو نوول شائع ہوئے تو ان کے حوالے سے ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہماری یہ پھر روایت پوری نوول کی یہ کور ہو جائے گی تو آج کے لیے اتنا ہی تھا جی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ